السلام علیکم میرا نام سلمان آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم رولرڈلیڈلیڈلیڈلو بیکک میکنزمز اور رائیفل جی 3 ڈسکس کریں یہ میکنزم کہاں سے شروع ہوا اس کی کیا سرنٹ ہیں کیا ویکنسز ہیں اور ہم کیوں اس پہ استعمال کر رہے ہیں ابھی تک رولرڈلیڈلیڈلیڈلیڈلیڈلو بیکک میکنزم ورلڈ وار 2 میں شروع ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں جرمنی نے ایک کونسپٹ نکالا تھا جو پریٹہ معچہ آجتک ساری دنیا استعمال کر رہی ہے انہوں نے eigیcteے گی فالا ہے کی تھی جی 44 جو رہی جان μπο율ی تھی جو جسو جنگ کے دوران اس بات کی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ رائیفل بنانے میں توڑی زیادہ بھارٹیڈلیڈلیڈل رائیفلی رائیفلی جس کو پ datasلز کنتل ہو جاتا ہے یہ ایک میتھمیٹیشن کا گروپ تھا جنہوں نے بیسیکلی یہ میکنیزم ایجاد کیا تھا خیر میں نیوے انہوں نے یہ رائیفل ڈیویلپ کی ڈیویلپ کرنے کے بعد اس کی پہلے پائلوٹ لٹ بنی بائی دار ٹائم جرمنی جنگ ہار چکا تھا یہ رائیفل کی پہلی پائلوٹ لٹ ہی بنی تھی برلین وز اوور رن یہ والے سائزدان یہاں سے بھاگ گئے اور سپین میں چلے گئے سپین کی گورمنٹ جانتی تھی کہ ان سائزدان انہوں نے ایک بہت اچھی سی رائیفل ڈیزائن کی ہے اور ان کو اس بات پہ پناہ دے دی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر کے ہمارے بھی یہ رائیفل بنے انہوں نے اسی رائیفل کے بیسز پہ موڈیفکیشنز کر کے سپین کی ملٹری کی مطابق کی ریکوائرمنٹ کی مطابق ایک رائیفل ایجاد کی جس کا نام تا ہے سٹمی جو سائن پانٹ سکس ٹو فیفٹی ون میں جیمبر تھی انیشیلی ڈیفرنٹ کیلپرز میں تھی لیکن سٹمی بنانے کے بعد جب یہ سٹمی بن گئی بائی دار ٹائم جرمین کے حالات اچھے ہو گئے اور ان لوگوں کو واپس جانے دیا گیا جہاں جرمن آرمی نئی فارم ہوئی تھی جو روست جرمن آرمی تھی اور ان کو ایک رائیفل کی ضرورت تھی انیشیلی انہوں نے اپنی کچھ ڈرسٹ ان ٹرائل کیا جس میں بلجیم کی کچھ رائیفلیں امریکی کی آر ٹین اور وغیرہ وغیرہ رائیفلیں تھی لیکن دارٹ سائٹ ایک کمپنی فارم ہوئی تھی جس کا نام تھی ایچ ان کے اور انہوں نے انہی سائزدانوں کو ہائر کیا اور انہوں نے ایک رائیفل بنائی تھی جس کا نام تھا جی تھری اور جرمن آرمی نے وہ جی تھری ایڈاپٹ کر دی فارس ٹیک یہ بیسک رائیفل کی تاریخ ہے آگے پاکستان میں پاکستان کے فارم ہونے کے بعد پاکستان فوج اور پولیس کو وہی رائیفلیں ملی جو بریٹش آرمی استعمال کر دی تھی جو لی انفیلز تھی جو 303 کی رائیفلیں مینوائل پاکستان آرمی کو امریکہ سے ایم وان گیرنٹ رائی رائیفلیں ملی اور ہم نے چائنہ سے اس کے ایس اور ٹائی فیفٹی سکس کے ارلیر ورجنز بھی ایڈاپٹ کی ہے پاکستان آرمی نے نینٹین سکسٹی کے اندر حکومت پاکستان نے پاکستان آرمی کو یہ ٹاسک دیا کہ they should come up with a solution to address this problem تاکہ ہم ایک رائیفل انڈیجنسی خود منفیکچر کریں جس کے لیے پاکستان آرمی نے مختلف رائیفل کی پیپر ایویویشن کی پیپر ایویویشن کرنے کے بعد کچھ رائیفلیں شورٹ لسٹ کر کے ان کے سیمپلز مروہ کے اس کے ٹائیلز کیے گئے ٹائیلز کے اندر مثال کے طور پر بلجیم کی ایفن فال تھی اور ایئر ٹائنز وغیرہ اس طرح تھی جرمنی سے جی 3 آئی تھی اور فائنلی سیلیکشن جی 3 رائیفل کی ہوئی نینٹین سکسٹی فور کے اندر پاکستان کے اندر سب سے پہلی جی 3 رائیفل بنی تھی تل 193 ہم G3 رائیفل بناتے تھے جو بسکلی وانسitter 3 prints 1964 سے 1983 تک پاکستان آرمین سornوںانوں streak�ח جی 3 رائیفل بناتے کی which was with WDS and A fixed barrel 1983 کے اندر پاکستان آرمین سکری کری داد اان اپگرداشنز وغیرام ڈمریفل کا مرتحال حلاج سے پزاد اٹھتا کبری ایر ٹائی سانڈر A3 standard اور G3 standard کے اندر جو بیسک ڈیفرنس جو ویزیبل ڈیفرنس ہے وہ ہے پولیمر فورام اور پولیمر سٹوک کا جو بیسکلی ایک انوائرمنٹل سائٹ سے ایشوز کو ادرس کرتا ہے تاکہ زیادہ افراد کر دخنا کریں اور دوسرے سائٹ پہ اس کی اوور ہیٹنگ یا ہیٹ اپ ہونے کے ڈیفرنس بھی ادرس کرتا ہے لیکن دیکھ ساتھ there was a performance benefit to going to A3 standard which had a free floating barrel which meant that the rifle has better harmonics has consistent harmonics as compared to a fixed barrel i'll not get into the details of it which separately باہر میں کبھی ادرس کر لیں گے لیکن G3 A3 is more accurate than the rifle G3 meanwhile in 2010-11 there was a requirement for a shorter version of the rifle so pakistan on factories came up with the rifle G3 S this has a barrel length of 12 inch 12 inch as compared to G3 جس کی 18 inch ہے that said یہ تقریبا 720 meters per second muzzle velocity دیتی ہے ایک سو پچاس درین کی گولی کی ہے which means کہ ابھی بھی آپ 400 meter تک اتنا ہی effectively پہن سکتے ہیں جب میں باقی رائیفل میں تو آپ کے پاس ایک لائٹر چھوٹی رائیفل ہے جو آپ کے پاس کامٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں because of its weight and its length but if there is a requirement you can still reach out to 400 meters with this rifle so اس پات کے اندرم یہ دست کریں گے the strength and the weaknesses of the product like any other product there are certain strength there are certain weaknesses and based on that you need to decide how you should replace it or modify that product g3 in terms of strengths and weaknesses we will just first discuss the weaknesses and why then there is a need for the replacement of the rifle or whether there is a need for the replacement of the rifle g3 is a relatively long and heavy weapon it was built for a conventional warfare and now the warfare has changed uh it's far more fluid and uh and اس کے مطابق رائیفل کو موڈیفائی کرنا ضروری ہے یا ریپلیس کرنا ضروری ہے سب سے پہلے یہ جیتری ایک بھری weapon ہے یہ 4.5 kg کا weapon ہے لیکن that said یہ battle rifle کے comparison میں اگر آپ جائیں modern battle rifles تقریباً 4.1 4 kg یا 3.8 یا 3.9 kg کے علم کے اندر ہی ہوتی ہیں سے زیادہ light weight زیادہ ترنی ہوتی ہے apart from one or one or two products دوسرا اس کا is its inability to in its current وہ layout modern accessories مثال کے طور پہ آپ کا adjustable stock آپ کو عاج کل چاہیئے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے length of pull adjust کر سکے آپ کو optics لگانے کے لئے pricketing rail چاہیے ہوتی ہے آپ کو laser torch IR اس قسم کے چیزے bolt hole open devices stuff like that یہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں on the other side these are genuine concerns and these genuinely need to be addressed دوسری سائیڈ پہ important چیزے آ جاتی ہیں like reliability its accuracy its range its penetration in ان چیزوں میں کافی زیادہ لوگوں نے confuse let's put it softly in terms of range penetration accuracy ہم نے کافی زیادہ دنیا کی rifleوں مختلف test کھی ہیں اور کافی test میں trial کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کی range jamming کافی زیادہ جنگ کافی زیادہ میرے جنگ ڈیوبی 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 جب تم سمکتا ہے کہ جب آپ لے فٹک جب آپ کا وقت اطلاق رکھنے گو اجم یقب نیک امیت زوج سیارہ ایم براہ وقت آپ کے ساتھ رکھنے والا ساتھcen گئی سا اس ل круг رکھنے کسی وقتا ہے جب آپ کے ساتھ رکھنے کی تطورد ایک بار ریکوالی ساتھ چاہتا ہے کے ساتھ ریکوال جام کے ساتھ مجھے بے ریکوالے ساتھ شئید ہے کہ there are battle rifles یہ full powered cartridge ہے اس میں 7.6251 7.6254 type سی cartridges آتی ہیں اور یہ assault rifle 5.56 5.457.6 29 to 39 یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ایک کارٹریج اس فل پارٹ جو یہ ہے اور یہ انٹرمیڈیٹ پاور ہے اس میں پاودر زیادہ ہوتا ہے اس میں پروجیکٹائل زیادہ بھاری ہوتا ہے جب آپ ایک battle rifle میں chambered rifle کا recoil measure کرتے ہیں تو آپ اس کو assault rifle سے compare نہیں کرتے تو comparing battle rifle recoil with assault rifles is just not sensible way to do it that said in terms of recoil g3 has got good recoil i have fired a lot of different weapons i am not going to get into names and name the platforms of different manufacturers which are brilliant platforms i must add but that said g3 recoil relatively کافی کام ہے if you are going to compare it to a battle rifle again if you are going to compare it to a .22 or an assault rifle or a submachine gun or an air gun then we have got a problem next is the roller delayed blowback and the g3's performance in extreme climate well before i start addressing that let me start by saying in extreme climate you need to prepare your product according to that climate مثال کے طور پر جب بہت زیادہ صدی پڑتی ہے sub zero temperature چلا جاتا ہے تو آپ نے اپنی گاڑی کے radiator کے اندر anti freeze ڈالنا ہے اگر اتنی صدی پڑے کہ radiator کے اندر پانی freeze ہو تو it doesn't really matter آپ کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے you will have a problem اسی طرح regardless کہ آپ کے پاس کتنی اچھی یا کتنی خراب گاڑی ہے اگر آپ نے ایک آئی سی روڈ پر جانا ہے جہاں برف پڑی ہو مثال کے طور پر مری نتھی اگلی کوئٹا اور برف ہو تو آپ نے اس کے مطابق اپنی پرپریشن کرنی ہوتی ہے اور وہ اللہ ٹائر لگانے ہوتے ہیں یا اس پر اوپر چین چڑھانی ہوتی ہے regardless کہ آپ نے کتنی اچھی گاڑی ہو اور اگر آپ نے یہ پرپریشن نہ کی ہو تو you will have problem that's it اسی طرح جب آپ نے ایکسٹیم ٹرائیمٹ میں جانا ہے تو آپ نے اپنے پروڈک کو اس کے مطابق پرپیر کرنا ہے کونسا اوائل استعمال کرنا ہے کونسا اوائل نہیں استعمال کرنا ہے کدھر اوائل لگانا ہے کدھر نہیں لگانا کونسا ایکسسری اس پر لگانی ہے کونسی ایکسسری نہیں لگانی اور کدھر لگانی اور کدھر نہیں لگانی اور کدھر نہیں لگانی are certain important thing that need to be taken care of so that thing established G3 works in extreme climate especially in کافی cold condition one of the myth about it is somehow it just magically stops working when it's cold which is absolutely rubbish it was designed and manufactured by a people who live in a relatively cold environment who have got very good experience in fighting an extremely cold environment naturally they will not come up with a product that doesn't work in cold that said every batch of rifles that is prepared one of the rifle always goes for an extreme climate test which means it will be chilled for x amount of time in minus 40 degree centigrade dot out and fight and it works in extreme climate that said why isn't it used in that sort of extreme climate is based on some other facts also depends on what sort of maintenance regime is there if you've got a weapon that is more better suited for that specific conditions why not use it and depends upon how high you are fighting that war a g3 is a 4.5 kg weapon that's heavy under normal circumstances that's very heavy if somebody asks you to climb to 20,000 foot in minus 40 degree centigrade and that's not just the start of the problem g3 1,000 ammunition is 32 kg 32 kg which means that if you've said that you have to fight 20,000 foot which is that our young people are quite hard and they have a rifle and they have so heavy ammunition and you have a better option a lighter option specifically in this environment excel and that ammunition is light weight naturally you will go for another solution that said i respect what they are doing and i fully agree to them and they are professionals and i don't have the experience in that environment to question them for our internet warriors and keyboard warriors out there we just somehow think g3 doesn't work in minus 40 or minus 10 or minus 9 well another thing is for you it actually does so that's it what we will do is we will address all these issues in some small educational videos so we can learn from our experience so what we will do is we will start with a small test print trial we will take a g3 put it in minus 40 bring it out and shoot it and let's see how much how effective it is or it is not we can also you know put a g3 in minus 40 take it out put it back give it a couple of thermal shock tests and let the moisture built up on it and take it inside inside it again and then once all the moisture really converts into ice and then freeze it we will see how it performs we can also do is like we can put a let me think like we can take a g3 fire hunt 20 rounds get all the residue in and then freeze it and then shoot it and let's see how it performs once we have done that maybe in the next part we can just show the reliability fire a good amount of rounds on it without cleaning so you want to just put that thing to dust also and we can also do accuracy range penetration dust like that just depends on how much time we get so i just want to do this video in addressing all the myths and realities about the roller cleared throwback mechanisms and g3 so let's see how it goes